مائکرو ساکٹ آفیس پاور پوائنٹ سوٹ آرزن سیون میں آج ہم سیکھنے والے ہیں پریزنٹیشن تیار کرنا پریزنٹیشن بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا یہاں پر ہوم بینی پر اور لی آؤٹ پر جہاں سے آپ سلائٹ کے بلینک والے پینل کو یہاں پر سلیکٹ کریں آج کا پروگرام ہمارا ہونے والا ہے اس کے لیے ہمیں بلینک پریزنٹیشن لے لیا اس کے بعد آپ جائیے انسیٹ پر اور یہاں پر آپ ایک آل لے کر آئیں گے گولا لے کر آئیں گے اسے کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اسے کنٹرول شفٹ کے ساتھ میں ڈرو کریں کنٹرول شفٹ کے ساتھ میں ڈرو کرنے پر یہ گولا اس طرح سے بن جائے گا اور اس کورمیٹ مینی پر جانا ہے شیپ پر جانا ہے اس شیپ کے اندر جو کلر ہے اسے ہم نو پیل کر دیتے ہیں کلر ہم نے یہاں سے پوری طرح سے ہٹا دیا اس کی لائنوں کو آؤٹ لائنوں کو ہم ریڈ کلر سے یہاں پر بنا دیتے ہیں اسی کو ڈپلیکیٹ بنانا ہے ہمیں کوپی پیسٹ ہم کر دیتے ہیں ایرو کی کی سائیتہ سے انہیں ہم ایک جیسے ایک جیگو پر رکھ لیتے ہیں اور یہاں پر چلتے ہیں کنٹرول شفٹ بٹن کو آپ یہاں پر ہولڈ کر کے رکھیں اور انہیں اندر کی طرف ماؤس سے ڈریک کر کر لے کر آئیں اور اس طرح سے ایک اور ڈیزائن آپ کی سیم میں تیار ہو جاتی ہے اب آپ یہاں سے کیا کریں گے انسٹ پر چلیں گے شیپ پر چلیں گے ہارٹ کا شیپ آپ کو یہاں پر لکھانا ہے تیر والا اور یہ ہم نے یہاں پر ڈرو کر دیا اس شیپ کو ہم یہاں پر کلر فورمیٹ دیں گے کلر دینے کے لیے یہ ریڈ کلر دے دیا اگر اس میں کچھ ایفیکٹ آپ یہاں پر بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ایفیکٹ بھی بنا سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ایفیکٹ ہم نے اس کا بنا دیا ہے اور یہاں پر آپ ایک اسمائلی فیس بھی یہاں رکھ سکتے ہیں یہ اسمائلی فیس ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور اسی اسمائلی فیس پر آپ کلر کر دیجئے کہ ہم نے اس کا کلر کر دیا ہے اس کے اندر اگر کوئی ایفیکٹ آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ ایفیکٹ آپ دے سمجھے ہیں بہت سارے ایفیکٹ یہاں پر دیکھنے کون بن جاتے ہیں اس طرح کا ایفیکٹ میں نے دے دیا ہے یہاں پر ان کی اوپر ہمیں ایفیکٹ لگانا ہے ایفیکٹ لگانے کے دیئے پہلے اوپجپٹ کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اینیمیشن ٹیپ پر اور ڈیزائن اینیمیشن والے اپسن کو یہاں پر کلک کرتے ہیں اور ہمارے سامنے پینل اوپن ہو جاتی ہے اس پینل میں ہمیں کلک کرنا ایڈ ایفیکٹ پر چارز بکار کے ایفیکٹ آپ کو دکھائے دیں گے ان میں سے موشن پات پر چلنا ہے موشن پات والے میں ہمیں موشن پات پر کلک کرنا ہے ان کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں سرکل کا ایفیکٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اسے کلک کریں گے اوکے کریں گے اور ہم یہاں پر دیکھیں گے اس سرکل بنا ہوا ہے اس سرکل کو پکڑ کر آپ یہاں سینٹر میں لے کر آ جائیں اور اسے آپ کنٹرول شفٹ کی شائطہ سے ان ایرو کیس کے یہاں سے آپ انہیں ماؤس کی لیفٹ بڈن سے باہر کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ اس طرح سے یہاں پر منیج ہو جائے گا اور اب آپ پلے کر کے دیکھیں گے تو یہ اس سی لائن پر آپ کو پلے ہوتا ہوا دکھائے دے گا آپ ویپ پریویس کر دیں میڈیم ویری سلو فاسٹ ویری سلو ہم اوپشن رکھ لیتے ہیں جس سے کہ یہاں اس پر روٹیٹ ہوتا ہوا ہمیں دیکھنے کو ملتا رہے گا اور یہاں پر ایک اور اوپشن اس ایرو پر کلک کریں گے ڈاؤن ایرو پر اور ٹائمنگ پر چلتے ہیں ٹائمنگ کے اندر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ریپیٹ کرنے والے اوپشن میں انٹیل اینڈ آف سلائیڈ ہم یہاں پر رکھیں جس سے کہ یہاں آخری تک چلتا رہے جب تک کہ ہم اسے روٹیں گے نہیں اب اس سے ہی آپ اس اسمائلی فیس پر ہی ایفیکٹ لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہاں پر موشن پر جائے سرکل پر جائے اور یہ سرکل کو کلک کریں گے آپ یہاں پر تو یہ سرکل آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس سرکل کو آپ سینٹر میں لے جائیں اپسے سے ایک جسٹ کریں اور کنٹول شیفٹ کے سائطہ سے اسے آپ بڑا کریں اور دیکھیں گے پلے کریں گے سیم آپ جیسے ہی جیسے آپ نے ابھی ایفیکٹ لگایا ہے ٹائمنگ لگایا ہے جیسے اس میں بھی آپ سیٹ اپ کر دیں جیسے کیا ہے لاشٹ تک چلتا رہے دونوں ہی ساتھ میں آپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں اور یہاں پر ویرس لو اپشن نے رکھ لیا ہے کلک کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں اب ہم یہاں پر سلائٹ کو شو کرتے ہیں شو کرنے کے لئے سلائٹ سو پینل پہ جائیں اے فائپ اس کا شورٹ کٹ ہے اور یہاں سے ہم پلے کریں گے دونوں ہی ساتھ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں دونوں کے ٹائمنگ پریڈ میں ہمیں تھوڑا سا چینجنگ کر دینا ہے جسے کی اس کے پینل میں بدلا ہو بھی گا گا ٹھیک بھی ٹھیک تو میڈیم کر دیتے ہیں سلو کر دیتے ہیں ڈیو کرتے ہیں ڈیو کرتے ہیں دونوں روٹیشن میں دیکھنے کو مل چکے ہیں اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں پرزینٹ ٹیشن